کوٹ عبدالمالک میں واقعہ ایک نیجی بینک میں ہفتے کی رات گئے سیکیورٹی گارڈ نے اچانک اندر سے فارنگ شروع کر دی جسے علاقے میں خوف و راز پھیل گیا علاقے کے لوگوں نے متلکہ بینک کے افسران اور پولیس کو اطلاع دی لیکن کسی نے توجہ نہ دی آئے صبح جب بینک کا دیگر عملہ بھی آیا تو متلکہ تھانے کو دوبارہ اطلاع کی گئی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کی اور آنسو گیس کا استعمال کر کے تقریباً دو گھنٹے کی کوشش کے بعد سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا بینک مینیجر کا کہنا ہے کہ پولیس کو رات گئے ہی اطلاع کی گئی لیکن پولیس صبح بینک پہنچی یہ ارگمال ہمارا کوئی عملہ نہیں بنا سر اس کے اندر ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ رات کا کیونکہ انسیڈنٹ ہے تو یہ ٹائملی جو ہے ڈیفیوز ہو جائے ہراست میں لیے جانے والے سیکیورٹی گارڈ محمد جاویز نے کہا کہ ایک سال پہلے اس کے ساتھی گارڈ محمد عاصف نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا اب وہ ساتھیوں سمیت اسے مارنے کے لیے بینک کے باہر آ گیا تھا اسی خوف سے اس نے خود کو بینک کے اندر محصول کر کے فائرنگ شروع کی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تاہم متلکہ ایس اچو کا کہنا ہے کہ یہ زینی مریض ہے دوسری طرف فیصل ٹون میں ایک نیجی بینک میں پولیس وردیوں میں ملبوس پانچ ڈاکوں نے عملے کو یرگمال بنا کر لاکھوں روپے لوٹ لیے